بار بار عدالت سے زمانت لینے والوں کو آج زمانت نہ مل سکی لاہور ہائی کورٹ نے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤ خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی درخواست زمانت مسترد کر دی جس کے بعد نیب نے دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا قبل از گرفتاری درخواست زمانت میں توسیح کے لیے خواجہ برادران آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جہاں چسٹس تارک اباسی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست پر سمات کی سمات کے آغاز پر خواجہ برادران کے وکیل آزم نظیر اور خواجہ امجد پرویز نے دلائل دیئے اور کہا کہ نیب کی جانب سے کوئی ثبوت پیشت نہیں کیے گئے جس پر عدالت آلیہ نے دونوں بھائیوں کی درخواست زمانت میں تیرہ دسمبر تک کی توسیح کر دی اس موقع پر خواجہ برادران کے وکیل کی جانب سے استداء کی گئی کہ کیس کی سمات ایک ہفتے تک ملتوی کر دی جائے تاہم عدالت نے توسیح کی درخواست مسترد کر کے بحث آج ہی مکمل کرنے کا حکم دیا جس پر سمات دوبارہ شروع ہوئی اور خواجہ برادران کے وکلا نے موقف اختیار کیا کہ پیراغون ہاؤسنگ کیس کے ایک ملزم کو گرفتار کر کے ایک سو چونسٹ کا بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے جبکہ بیان کی کاپی بھی نہیں دی جا رہی جس پر عدالت نے ریمارکس دیئے کہ شواہد کی نقل تو آپ کو نہیں دی جا سکتی بعد ازاں عدالت آلیہ نے خواجہ برادران کی درخواست زمانت مسترد کر دی جس کے بعد نیب کی ٹیم نے انہیں گرفتار کر لیا جبکہ ترجمان نیب کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا کہ خواجہ برادران کو پیراغون سٹی کرپشن کیس میں زمانت قبل از گرفتاری خارج ہونے پر گرفتار کیا گیا ترجمان نیب نے کہا عدالتی فیصلے سے نیب کے ملزمان کے خلاف معقول شواہد پیش کرنے کی تزدیک ہوئی